السلام علیکم پاکستان زندہ باد آج ہم پاکستان میڈیکل کمیشن پہنچے ہیں تاکہ آپ سب کے جو سوالات ہیں امڈی کیٹ کے حوالے سے اور اینلی کے حوالے سے پی امڈی سی کب آرہا ہے اور اگر آرہا ہے تو کیا بنے گا امڈی کیٹ کا اور اینلی کا کیا ہوگا امڈی کیٹ کیا ملتوی ہونے جا رہے سلاب زدگان کے حوالے سے کیا معاملات ہوں گے میں ساتھ اس وقت ترجمان تیم سی امیر خان صاحب موجود ہیں ان سے بات کریں گے سر بہت شکریہ آپ بات کریں امڈی کیٹ کے حوالے سے پہلے بتا دیجئے کہ جو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر بڑی خبریں زیر گردش ہیں ملتوی ہونے جا رہے کیا ہونے جا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا امڈی کیٹ ہے ابھی جو فلڈ کے سیچویشن ہے پاکستان میں اس حوالے سے اسیسمنٹ کی جاری ہے وہ سارے وینیوز کے ریز کیجول کیا جا سکتا ہے تو جیسے بھی اس کو ریز کیجول کیا جائے کہ اس کو پی ایم سی کی افیشل ویب سیٹ پر اس کو عویزہ کر دیا جائے گا مزید جو افوائیں ہوتی ہیں غیر مصدق اطلاعات ہوتی ہیں ہم تو لوگوں سے کہیں گے تمام سٹوڈنٹ سے بھی کہیں گے جو بھی نیوز آتی ہے وہ پی ایم سی کا افیشل سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ویب سیٹ پر عویزہ کر دی جاتی ہے اخبارات میں دے دی جاتی ہے ٹی وی میں بتا دی جاتی ہے ابھی تک ایم ڈی کیٹ کو پوسٹ فون کرنے سے ریز کیجول کرنے کے حوالے سے کوئی اس اقدمات نہیں ہے البتہ وینیوز کو ریز کیجول ضرور کیا جا رہا ہے اونگوئنگ فلیٹ سیچویشن ہے یہ بھی ضرور دیکھا جا رہا ہے جو طلباء ہیں بہت سارے جو کے فلڈ ایفیکٹڈ ایریاز میں ہوں گے ان کو بھی ہم جو ہے وہ زیر غور ہے یہ سب تمام طرح معاملہ زیر غور لیکن کوئی بھی ایسی انفرمیشن آتی ہے جو پوسٹ فون سے ریلیٹڈ ہوتی ہے یہ سکیجول سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اس کو بالکل بقاعدہ ٹی وی پہ اخبارات میں ہر جگہ آویزہ کیا جاتا ہے سر یہ بتا دیجئے کہ آپشنز کیا کیا زیر غور ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ تمام طرح بچے جن کا اسلامبہ سینٹر آلڈی موجود تھا یا جیلہ میں موجود تھا ملتان میں موجود تھا یا دگر صوبوں میں موجود تھا کیا صرف وہی بچے متاثر ہوں گے جو فلڈ ایفیکٹڈ ایریاز میں موجود ہیں یہ اوورال جو ریسکیجول ہیں گے اس کے چانسے دیں دیکھیں جی تمام اس میں کسی سیگمنٹ کو نہیں ہم دیکھ سکتے تمام کو ہولسٹکلی دیکھنا پڑتا ہے کہ تمام طرح جو سینٹرز ہم نے جو قائم کیے ہیں جو قائم ہونے جا رہے ہیں جس پہ ایم ڈی کیٹ اپنے ڈیٹ اور سکیجول کے مطابق اگر ہم نے انعقد کروانا ہے تو وہاں پہ کیا کیا چیزیں ایفیکٹ ہوتی ہیں تمام فیکٹرز ایسپیٹس کو پیرامیٹرز کو دیکھا جاتا ہے سپیسیفک کو نہیں دیکھیں کہ تمام بورٹر کو دیکھوں کہ ہم نے نیشنل نیول پر چیزوں کے ایمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے نیشنل نیول پرس کا ایسپیکٹ آ رہا ہوتا ہے ایمپلیمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے تو تمام چیزوں کو دیرے گوھر کیا جاتا ہے یہ بتا دیجئے کہ کچھ بچے ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو ڈیٹس ہیں وہ بھی چینج ہو گئی ہیں سینٹرز بھی چینج ہو گئی ہیں کیا پروسس کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے دیکھیں جی ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ہم تو رحم مانگ سکتے ہیں اور ہم مدد کر سکتے ہیں اور کوشش بھی کرنی چاہیے جو فلیڈ افیکٹڈ لوگوں کی مدد کی جائے مزید یہ ہے کہ جو بھی ایمپلیمنٹیشن ہو گئے ہیں یا افیکٹ ہوں گے ہم ریسکجول کریں گے اس کو ہم بتا دیں گے بقاعدہ طور پر تمام سٹوڈنٹس کو بھی تلا دی جائے گی پرسنل لیول بھی تلا دی جائے گی سر یہ بتا دیجئے ایک بڑی کنفیوزن ہے بچوں میں کہ اس سال جو ایمڈی کٹ ہوگا جو کہ چند روز تک متوقع ہے ایک تو ڈیلے ہونے کے چانسز کے حوالے سے آپ نے بات کی جب ہوگا کیا یہ پرونشل لیول پہ ہوگا یا نیشنل لیول پہ ہوگا دیکھیں جی تاحال پی ایم سی انٹیکٹ ہے اور جب تک کوئی نئے ڈیریکشنز حکومت پاکستان کے منسٹری آف ہیل کی طرف سے نہیں آتی ہیں تب تک جو آلریڈی ڈیسائیڈ چیزیں ہیں اس کے مطابق چیزیں چلیں گی ہاں البتہ ضرور یہ ہے کہ ایمڈی کیاٹ کی ڈیٹس ہیں جو آلریڈی ہم نے سکیجول کیا ہوا تھا وہ فلٹ کے وجہ سے افیکٹ ہوں گی اور اس پر اگر اسکیجول کیا تو ہم اس کو عویزہ کریں گے اگر چینج کرنی ہوئی تو ہم تب بھی بتا دیں گے نہیں ہوئی تب بھی بتا دیں گے نایدر کس ہم اس کو بقایات واپیاں ناؤس کریں گے لیکن سر آپ نے دیکھا لاسٹ ائر ہم نے دیکھا کہ بقاعدہ ایک ماہ پہلے جو ہے وہ ڈیٹ شیٹس آگئی تھیں ابھی ساتھ یا غالباً نو سپتمبر کو اگزامز ایز پر سکیجول آغاز ہونے جا رہے آج انتیس ہے غالباً دس دن رہ گئے بچوں کو اتا پتا نہیں ہے ان کو یہ نہیں بتا کہ ان کا ایمڈی کیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا پہلے بات دوسرا ان کو یہ نہیں بتا کہ کیا وہ نیشنل لیول پہ ہوگا یا پرونشنل لیول پہ ہوگا پی ایم سی بطور ایک ادارہ اور حکمت جو ہے اس سارے معاملے میں کس حد تک سیریسلی معاملات کو دیکھ رہی ہیں دیکھیں جی ہمارے لیے اور حکومت کے لیے بہت سیریس ہے بچوں کا فیوچر ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کوئی فیوچر اسٹیک پر ہو اور جہاں تک یہ بات آپ کی بچوں کو پتا نہیں یہ اصل میں انفورچونیٹ ہے بدقسمتی سے فلڈ جو آگیا اس کی وجہ سے بہت سارے چیزیں متاثر ہوئیں آپ کو بتایا انٹرنیٹ بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے وہ متاثر ہوا پورے ملک میں اس کا جو ہے وہ شارٹ فال ہوا اس کے علاوہ میں نے آپ کو بیسے بتایا کہ ہم نے تھوڑوں نے پہلے آویزہ کیا آپ نے سوشل میڈیا میں بھی یہ خبارات میں بھی دیا کہ ہم جو وینیوز ہیں اس کی جو ریس کیجل اسیسمنٹ چل رہی ہے اور بلکل اس میں یہ نہیں ہوگا کسی بچے کو اننفارمڈ رہنے دیں گے تمام لوگوں کو ہر لحاظ سے ہر سطح پر انفارم کریں گے بتائیں گے تاکہ کسی بچے کا اگر امتحان ہونے جا رہا ہے تو اس کو تیاری کا بھی وقت پہلے بھی انناؤنس کر دی ہوا تھا یہ مطلب دیٹ آج کی تو انناؤنس ہوئی نہیں بھی ہاں اس میں سکیجولنگ کو ردو بدل ہوتا ہے تو ہم بروقت اناؤس کر رہے ہیں آخری سوال امڈی کیٹ کے حوالے سے کچھ بچوں کو یہ بھی اطلاع دی جاری ہیں کہ پرسنٹیج کم ہونے کے امکانات بھی ہیں کیونکہ بچوں کو تیاری میں خاصی مشکلات کا سامنہ ہے خصوصا جو سلاب متاثرہ علاقے ہیں کیا اس حوالے سے خبریں موجود ہیں دیکھیں جی سلاب متاثرہ جو علاقے ہیں جس میں نے ایک پہلے ارس کیا کہ اس میں جتنے بھی وینیوز ہمارے بنیوز تو اس کو ریسکیجول کیا جارہا اس کی اسیسمنٹ کی جاری ہے اور اس کا اگر دیلے ہوگا تو لوگوں کو تیاری کرنے کا اور موقع مل جائے گا جہاں تقریب بات کہ امڈی کیٹ میں تیاری کا دشواری ہے لوگوں کو تو بلکل ہے جنکہ سلاب زدگان ہیں جو تمام لوگ افیکٹ ہوئے ہیں تو بلکل ہم ان کو بھی زیرے غور تمام تر چیزے زیرے غور ہیں اور ہم لوگ بلکل بچوں کو وہ فیچر جو کسی صورت سٹیک پہ نہیں لگا رہے آخر میں ہم نے انیلی کے حوالے سے آج بھی بچے باہر باقادہ احتجاج کے لئے پہنچے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے انیلی کے حوالے سے بچوں کے ریزرویشنز جو سٹوڈنٹس کے ہیں وہ بلکل جائز دکھائی دیرتے ہیں میں اس مذاقراتی کمیٹی میں اس مذاقرات کے اندر موجود تھا جہاں تمام تر یہ جو افیم جیز ہمارے آئے ہیں ہمارے بھائیں ہماری بہنیں ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ جو ریکمینڈیشنز تھیں وہ اکیڈیمک بورڈ کی جانب سے سفارشات مرتب کی جاتی ہیں اور کانسل کو جی جاتی ہیں کانسل کیونکہ ڈیزولو ہو چکی بھی ہے تو اب کانسل نے فیصلہ کرنا تھا تب تک نہیں کانسل نہیں آتی فیصلہ تب تک تحال تو آن ہولڈ ہے جیسی کانسل آئے گی تو ہماری فرس پرارٹی ہوگی کہ ہم یہ جو ان کے سفارشات اکیڈیمک بورڈ کی وہ مرتب کر کے ہم کانسل کو فرس تنگ پریزنٹ کریں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی ایشو نہ ہو البتہ تمام تر جو ہماری جو طلبہ سے مذاکرات ہوں بلکل گامیابی ان کو سمجھا بھی دیا وہ بلکل بہت طریقے سے سمجھ بھی گئے ہیں اور بہت ہی ویل لرنڈ ہیں آخر میں کیا پیغام ہے اینلی والے بچوں کو بھی جو پروٹس کے لیے باہر پہنچے ہیں اور ایم ڈی کیٹ والے بچوں کو بھی جو سوشل میڈیا پہ مختلف پوسٹیں زیرے گردش ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر مائنڈ میکنگ کی جاتی ہے پریشانی یا خوشی اسی بے ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے ترجمان پی ایم سے کیا کہتے ہیں دیکھیں جی میں سب سے بہلے آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے سوالات پوچھے آپ آئے آپ نے بتایا اس تمام چیزیں میں سب سے بہلے بتانا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا پہ بہت ساری افوائیں غیر مصدق اطلاع جھوٹ پر مبنی چیزیں گردش کر رہی ہوتی ہیں جس سے بچوں کے دماغ پہ اثر پڑتا ہے جس سے وہ نیگٹیف سائٹ پہ چلے جاتے ہیں جس سے وہ بہت ساری انتشار کے شکار بھی ہو جاتے ہیں تو پاکستان میڈیکل کمیشن کا اپنا آتھینٹیک فیس بک پیج ہے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں ویب سائٹ ہے اخبارات میں ہم دیتے ہیں ہمارا آفیس آویلیبل ہے کمپلین سینٹر ہے ہیلپ لائن ہے پورٹل ہے تمام طرح چیزیں آویلیبل ہیں ہماری ریکویسٹ یہ ہے بطور ترجمان میری بھی ریکویسٹ ہے اور ادارہ کی طرح بھی ریکویسٹ ہے کہ لوگ جو سپیشلی طلبہ ہیں وہ غیر مصدق اطلاع فیک پیجز پر فیک نیوز پر بلکل اتبار نہ کریں آپ جیسے جیسے جو آثینٹیک جو جنرلسٹ ہیں اتھینٹیک جو آپ چلاتے ہیں تمام تر اس پر زیادہ انعصار کریں اور دوسری بات میں بتایا چلوں کہ جہاں تقریبی بات اینلی کی تو ان سے بہت اچھے مذاقعات ان کو سمجھا دیا بلکل کوئی احتجاج کی نیت سے آئیں وہ صرف ایک انفرمیشن لینے کی نیت سے آئیں جو ہم نے ان کو باہرہا گھنٹا گھنٹا لگا کے سمجھایا کہ ان کے ہی مقصد کے لیے ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں انشاء اللہ ملتے ملتے ہیں کے دو دی ان ایک ستاپر پیش آدھالا ملتے ہیں باہر ٹھین بیٹھے ہیں جی سوارے ٹھین بیٹھے ہیں پیپا پیپر töھنگھے میں بیٹھے ہیں پیپرز میں بیٹھے ہیں